بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جو پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے اور سوشل میڈیا پر مختلف گروپ بنا کے غیر ملکی لوگ ہیں جو مختلف گروپ بنا کے اپوزیشن کی خواتین کو ان میں شامل کرتے ہیں اور شامل کر کے نازیبہ مواد اس میں شیئر کرتے ہیں اور اس پر آج جو رکن اسمبلی ہیں وہ ناز بلوچ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیوپس پارٹی پارلیمنٹیرین کی وہ چیخ پڑی ہیں اور انہوں نے آج اس کے اوپر جو اسمبلی میں بڑی اہم تفصیلات شیئر کی ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کومیٹی براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے جلاس میں انکشاف ہوا کہ بین الاقوامی نمبروں سے ویٹس ایپ گروپ بنا کر اور ارکان پارلیمنٹ کو شامل کر کے ان گروپس میں غیر اخلاقی اور نازیبہ مواد شیئر کیا جاتا ہے پی ٹی اے کے حکام نے کہا کہ وہ غیر ملکی نمبروں کو بلا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے متعلقہ ایپ کی انتظامیہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے کومیٹی جلاس کے دوران یہ آج کومیٹی کا جلاس ہوا انفرمیشن ٹیکنالوجی کومیٹی کا قومی اسمبلی کا اور اس میں ناز بلوچ نے یہ بتایا پاکستان پیوپس پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو خاتون ہیں انہوں نے کہا کہ نامعلوم غیر ملکی نمبروں کے ویڈس اپ گروپ ہیں جو خواتین ارکان پارلیمنٹ کو شامل کر کے اس میں غیر اخلاقی مواد اس میں بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ چند دن قبل ویڈس اپ پر ایک نمبر میں کچھ میسیجز محصول ہویا جس کے بعد میں نے اس نمبر کو بلا کر دیا لیکن کچھ دیر بعد اس نمبر سے ایک ویڈس اپ گروپ تشکیل بنا پایا گیا جس میں متعدد خواتین ارکان پارلیمنٹ کو اس میں شامل کیا گیا جن کا تعلق اپوزیشن سے تھا اور اس گروپ میں شامل تھی اس گروپ میں غیر اخلاقی مواد بھیجا گیا ہم نے اس گروپ کو چھوڑا تو دوبارہ شامل کر دیا گیا جس کے بعد ہم نے اس گروپ کو رپورٹ کیا ناز بلوچ کی شکایت کمیٹی نے جب پی ٹی اے سے جواب مانگا تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی قوم کمپنیوں کے جاری کردہ نمبر کو تو بلا کر سکتا ہے لیکن غیر ملکی نمبر کو بلا کرنا پی ٹی اے کے اختیار میں نہیں ہے پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ وٹس ایپ ایک اوٹی ٹی ایپ ہے جس کو استعمال کرنے کے لئے سیکیورٹی فیچر سارف کے پاس ہیں اس لئے اگر کسی نمبر سے میسج آتا ہے تو تو اسے بلاک اور رپورٹ کر دینا چاہیے رپورٹ کرنے سے ایسی تمام ایپس متعلقہ نمبر کے خلاف خود بہتر ایکشن لیتی ہیں پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ وہ وٹس ایپ کی لوکیشن معلوم نہیں کر سکتے اور ساتھ انہوں نے پی ٹی اے حکام نے کہا کہ ہم موبیل فون کی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں لیکن وٹس ایپ کی لوکیشن ہم معلوم نہیں کر سکتے اگر کوئی پاکستانی نمبر لے کر وٹس ایپ پر اکاؤنٹ بنایا اور سم توڑ دے اور باہر ملک سے جا کر اس وٹس ایپ کو استعمال کرے تو ہم اسے ٹریس نہیں کر سکتے ہم پلیٹ فارم کو رابطہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھیں لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریگولیٹر سے کہیں زیادہ سارفین کے مسائل پر انہیں جواب دیتے ہیں ہم بھی اس کیس کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو شکایت کریں گے لیکن وہ ہم سے زیادہ جلدی سارفین کی شکایت کو دیکھیں گے اس معاملے پر جو ناز بلوچ ہے انہوں نے کہا کہ یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ بین الاقوامی نمبرز سے ورس ایپ میسیجز کر کے تنگ کیا جاتا ہے غلط میسیجز کیے جاتے ہیں اور تنگ کیا جاتا ہے پریشان اس بات کی ہے کہ جب ارکان پارلیمنٹ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا پورے پاکستان میں سائبر کرائم بڑھ رہا ہے خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے لیکن ایف آئی اے اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا ویڈنگ کے نام سے بنائے گئے ورس ایپ گروپ میں معلوم نہیں باقی نمبر کن کے تھے لیکن جو نام سامنے آئے وہ اپوزیشن کی خواتین ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے تھے جنہوں نے گروپ چھوڑ دیا میں کسی پر الزام نہیں لگاتی کہ ایسا کس نے کیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پتہ چلایا جائے ورس ایپ کو لکھا جائے اور مستقل حل تلاش کیا جائے یہ جو معاملہ ہے اب یہ معاملہ آج کیونکہ اتنی اہم کومیٹی تھی اور اس میں اتنا اہم معاملہ اٹھایا گیا اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کے ہیڈ بھی وہاں پر موجود تھے جو بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ ورس ایپ کو ہم بھی یہ معاملہ اٹھائیں گے لیکن سارف بھی اس کے پاس ہے کہ وہ یا بلاگ کرے یا اس کے رپورٹ کر دے تو سارفین کے کہنے پر ورس ایپ زیادہ اثر کرتا ہے تو اس معاملے کو ان کو خود بھی دیکھنا ہوگا لیکن جو بھی ہے کسی خاتون کے ساتھ اس طرح سے جو حراسہ کرنا یہ بالکل غلط ہے چاہے وہ اپوزیشن کی خاتون ہو چاہے وہ جیسی بھی ہو لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ساتھ اس طرح کے گروپ میں ان کو شامل کرے یا ان کو ایسی ویڈیوز یا ایسا نازیبہ مواد شیئر کرے یہ بالکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے اب بدقسمتی یہ ہے ہماری اپوزیشن کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب تک آپ قوانین نہیں بنائیں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے ایف ای ایک کو آپ قانونی نہیں بنا کر دیتے جو کام ہے پارلیمنٹیرین کا اگر وہ یہی کام کر لیتے دو ہزار سولہ میں الیکٹرونک کرائم زیکٹ بنایا آپ نے اس میں بھی تنے لیکنیوناز ہیں آپ حالات چینج ہو رہے ہیں اب ان حالات کیوں مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی قانون بنا کر لے کریں اسمبلی میں بل پیش کریں پوری جو اسمبلی ہے سب کو کہہ دیں اب پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بل آتا ہے ابھی دیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے یا میڈیا کی ریگولیٹری آثورٹی کے حوالے سے جو بل حکومت پاکستان لے کر آ رہی ہے وہ سارے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے کہ جب تک کوئی ریگولیٹری آثورٹی نہیں ہوگی وہ معاملات کو نہیں دیکھے گی وہ باہر کی دنیا سے رابطے نہیں رکھے گی ہمارے پاس تو کوئی ایسی میکنزم ہی نہیں ہے کوئی ایسی آثورٹی نہیں ہے پی ٹی اے تو صرف بدن پاکستان معاملات کو دیکھ سکتا ہے لیکن جب تک حکومتی سطح پر کوئی ایسی ریگولیٹری آثورٹی نہیں بنا جاتی تو یہ معاملات حال نہیں ہوں گے لیکن کیونکہ آپ لوگ نا قانون بناتے ہیں آپ کو چاہے آپ عوام کے لیے نہ بنائیں عوام کی فلاو بہبود کے لیے نہ بنائیں عوام کے مسائل پر نہ بنائیں نہ بنائیں لیکن کم از کم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا لیں تاکہ اس کا سمر پھر عام آدمی بھی حاصل کر لے گا یہ ان کا ونیند کے اوپر تو کام کریں دنیا کہاں چلی گئی ہے اور آج تک پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں اور پاکستان کے ادارے اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لاؤ میکنگ نہیں ہوئی کوئی لیجسلیچن نہیں ہوئی آپ نے سوائے اٹھاروی ترمیم کے کیا کیا ہے آپ نے سوائے دو جماعتوں کے مکمک آ کے لیوہ آپ نے کیا کیا ہے ایک دوسرے کو آپ نے مضبوط کیا ہے اور ایک دوسرے کو مضبوط کر کے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اس سارے معاملے پر اور اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے یا آپ نے اپنے معاملات جو ہیں وہ جو آپ کی لائیبلٹیز تھیں بطور ممبر نیشنل اسمبلی آپ نے پوری کی ہے یہ بات ہرگز نہیں ہے آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور اس کی وجہ سے یہ حالات اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ جب ایک ممبر نیشنل اسمبلی کی ممبر محفوظ نہیں ہے تو باقی کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے پہلے آپ قانون بنائیں پھر اس کے بعد اگلی ذمہ داری دو اداروں کی شروع ہوتی ہے پہلی ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ قانون بنائے گی تو پھر ایگزیکیوشن کے لیے وہ معاملہ حکومت کے پاس جائے گا حکومت اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی اگر وہ قانون ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو انٹرپریٹ جوڈیشری کرے گی اس کی تشریح جوڈیشری کرے گی لیکن پہلا کام پہلی ذمہ داری قانون ساز ادارے کی ہے پہلی ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے تو میں جا سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو بھی اس معاملے کو دیکھنا ہوگا ورٹس ایپ کے ساتھ بڑے لیول پر ان معاملات کو اٹھانا ہوگا اور جو غیر ملکی نمبر ہیں وہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اٹھانا ہوگا تاکہ اس طرح کے جو مسائل وہ پیدا نہ ہو سکیں اور یہ ایک بیماری ہے یہ بڑھتی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ جو کمیٹی ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے جو قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے کہ اس معاملے کا تدارو کیا جائے گا اور اس کو اوپر کام کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہوتا ہے کیا صدے باب ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد